بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو آج ہم ایم ایس ایکسل میں ایک ٹرک سکھیں گے تو جس کے ذریعے ہم یہاں پر جو سیلز ہیں ان میں کیسے آپ نمبرز فیل کریں گے ایم 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 ا دو یا پانچ سیکنڈ میں لکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سوال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ کو ان سیلوں کو پھل کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں کہ یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر اس کو سلیٹ کرنا ہے یہ کالم کو سلیٹ یہ شیٹ کو سلیٹ کرنا ہے یہاں سے سلیٹ کرنا ہے سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد لکھنا ہے رینڈ بیٹوین بیٹوین ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر بریکٹ شورٹ بریکٹ سٹارٹ کرنا ہے یہاں پر آپ لکھیں گے کوئی بن پہلے آپ کو لکھنا ہے چھوٹا نوبر 34 یہاں پر میں لکھوں کا کاما اس کے بعد 66 اس کے بعد یہاں پر آپ کو شورٹ بریکٹ کلوز کرنا ہے پریس انٹر کی کرنا ہے تو پریس انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کنٹرو پلس ڈی کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کنٹرو پلس اور کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد یہاں پر دوبارہ رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد پیس سپیشل کرنا ہے پیس سپیشل کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ویلی پر کلک کرنا ہے ویلی پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اوکے پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو سام کرنا ہے ٹھیک ہے تو سام کرنے کے لیے آپ کو اس ایریا کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آلٹ پولس ایک والٹ کی پریس کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ٹرک کے ذریعے ہم نے اس ڈیٹا کو ایک تو ہم نے اس میں پھل کیا جو بلینک سیلس تھے اس میں ہم نے ڈیٹا پھل کیا تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر کیا 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 ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر سم بھی کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں دوبارہ دیکھیں جیسے کہ یہاں پر میں کنٹرو پلس زڈ کروں گا واپس ٹھیک ہے کنٹرو پلس زڈ تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سوال کیا جاتا ہے کہ ان سیلوں کو فیل کرو ٹھیک ہے نمبرز with نمبرز ٹھیک ہے جیسے کہ اس کی سیل لکھو اس کی سیل لکھو اس کی سیل لکھو ٹھیک ہے تو آپ مینویلی کریں گے یہاں پر آپ لکھیں گے 44 یا کچھ بھی لکھیں گے آپ یہ نہیں کرنا ہے کہ within seconds آپ کو ان سیلوں کو فیل کرنا ہے سیلوں کو فیل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر میرے دوستے یہاں سے آپ کو سیلیکشن کرنی ہے ٹھیک ہے سیلیکشن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا لکھنا ہے equal equal لکھنے کے بعد rend rend between rend between لکھنے کے بعد short bracket start کرنا ہے یہاں پر کوئی بھی نمبر آپ دیں گے جیسے سب سے پہلے آپ کو دینا ہے small number ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر 45 کاما یہاں پر میں لکھوں گا 78 کاما دے کر ٹھیک ہے اس کے بعد short bracket close press enter کی کرنا ہے اس کے بعد control plus d کرنا ہے اس کے بعد control plus or کرنا ہے ٹھیک ہے control plus or کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ یہاں پر ان کو سام کرنا ہے یہاں پر آپ کو سیدھا right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد دوبارہ right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد paste نہیں کرنا ہے paste special کرنا ہے paste special کرنے کے بعد یہ box آئے گا یہاں پر آپ کو value button پر click کرنا ہے اس کے بعد okay پر click کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کرسہ رکھنا ہے ٹھیک ہے کرسہ رکھنے کے بعد یہاں یہاں پر آپ کرسہ رکھیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو سام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو select کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو سیلیٹ کرنا اس کا اس کا اس کو سبوں کو سیلیٹ کرنا ہے آلٹ پولس ایک والٹ کی پریس کرنا ہے تو یہاں پر سام آگے آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ایک سل میں ٹرک ٹھیک ہے کیسے آپ بلینک سلوں کو پھل کریں گے وہ بھی آپ نے کیا ہے کیسے کیا ہے ایک فارمالہ کے زیرے جو آپ نے ابھی سیکھی ہے تو آپ یہاں پر دوسری ٹرک ہے یہاں پر میں ون اس کے بعد ٹو اس کے بعد تھری اس کے بعد پور اس کے بعد پھائو ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ کالموں کو آپ کو ہائیڈ کرنا ہے جیسے کہ آپ کو ان دو اور تین کالم کو ہائیڈ کرنا ہے یہاں پر ان کو سب سے پہلے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کنٹرول پلس کنٹرول پلس زیرو کرنا ہے تو کنٹرول پلس زیرو کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کالم ہائیڈ ہو گیا دوبارہ دیکھئے ٹھیک ہے یہاں پر کتنے کالم ہیں one two three four five ٹھیک ہے آپ یہاں پر one two column کو آپ کو کیا کرنا hide کرنا hide کرنے کے لیے ان column کو select کرو جو column آپ کو hide کرنے ان کو select کرو select کیا اس کے بعد control plus zero کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اوٹرک ہے جیسے کہ آپ کو کل یہ پوچھا جائے گا کہ یہاں پر آپ کا data ہے ٹھیک ہے تو اس data میں یہاں پر column number three کو hide کرو کیا کرنا یہاں دو تین چار کو hide کرو ٹھیک ہے یہاں پر رہنا چاہیے one اور five ٹھیک ہے تو ان تین column کو select کرو select کرنے کے بعد کونسی shortcut کی press کریں گے control plus zero کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر one اور five رہ گیا ہے ٹھیک ہے اب واپس لانا ہے تو واپس لانے کے لیے control plus z کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تھی ایک اوٹرک ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اوٹرک میں آپ کو سکھاؤں گا تو کیسے ہم shortcut کے ذریعے کیسے ہم shortcut کے ذریعے column کو select کرتے ہیں اور row کو select کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کالم کو select کرنے کے آگر آپ کو یک column select کرنا ہے تو اس کی shortcut کی کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو یہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد control plus space bar press کرنا ہے تو یہ column select ہو گیا اس کے بعد اگر آپ کو row select کرنا ہے row select کرنے کے بعد کون سا row آپ کو select کرنا ہے اس row مہ میں کسی بھی�� پر آپ کو یہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد shift plusimize voir کرنا ہے ٹھیک ہے تو کنٹرو پلس دوبارہ دیکھئے اگر آپ کو کوئی بھی کالم سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر کسی بھی چلو کہ یہاں پر ہم دیکھ یہاں پر کسی بھی کالم کو سیلیٹ کرنا ہے کالم سیلیٹ کرنے کے لئے آپ کو کسی بھی سیل میں اس کالم میں کسی بھی سیل میں آپ کو کرسر رکھنا ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کنٹرو پلس سپیز بار پریس کرنا سوری یہاں پر آپ کو یہاں ٹھیک ہے کانٹر پلس پیز بار ٹھیک ہے کالم سیلیکٹ ہو گئے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے رو سیلیکٹ کرنا رو سیلیکٹ کرنے کے بعد کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے شپٹ پلس پیز بار پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ایم ایس ایکسل میں تو یہ امپورٹن ٹرک ہے ٹھیک ہے تو یہ امپورٹن ٹرک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد رہ گئے تو آپ چلو دوبارہ یہاں پر اگر آپ چاہیں گے تو یہاں پر میں دوبارہ دکھاؤں گا تو اگر آپ کو یاد رہ گیا تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہے رینٹ پوری ڈیٹا کو سیلیٹ کرنا ہے تو ڈیٹا کو سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جو میری سٹیپس کے وہ آپ کریں گے تو باقی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں شبہ خیر خدا حافظ